تو آپ دیکھ رہے تھے بھاگی دے آئیے اب خبروں میں بڑھتے آنگے ایسیو شکر سمیلن کے لیے ویدیش منتری ایس جے شنکر اسلام آباد میں ہیں اور آج ایسیو سمیٹ میں ویدیش منتری ایس جے شنکر حصہ لیں گے لیکن اس سے پہلے کل اسلام آباد سے جو تصویر سامنے آئی ہے اسے دیکھ کر پاکستان کے حالت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے شہباز شریف نے کل اپنے مہمانوں کے لیے ڈینر رکھا تھا لیکن شہباز شریف کا پورا فوکس صرف ایس جے شنکر رہے دیکھیں ریپورٹ موسیقی موسیقی پاکستان دورے کی پاکستان میں کافی چرچہ ہو رہی ہے پاکستان میں جے شنکر کا گرم جوشی سے سواگت کیا گیا چاہے ان کا پاکستان پہنچنا ہو یا پھر پی ایم شہباز شریف سے ملاقات کا موقع ہو دونوں نیتاؤں کے بیچ کچھ دیر کیا باتچیت ہوئی یہ بات اب تک سامنے نہیں آئی ہے لیکن پاکستان سے باتچیت کو لے کر بھارت کا سٹینڈ بلکل لاؤڈ این کلیر ہے آتنگباد کے مددے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور پاکستان جب تک کراوس بارڈر ٹیرریزم پر کڑا ایکشن نہیں لیتا تب تک دونوں دیشوں کے بیچ سمبند پر چرچہ سمبھاو نہیں یہ جو سامیلن ہے یا سمیٹ ہے یہ کیول سیو کی میٹنگ ہے شہنائی کو لے کر کے اس کے علاوہ اس پر کوئی اور چرچہ ہوگی ایسا لگتا نہیں ہے اس سے پہلے بھی ماننے و دیش منتری اپنی ایک وارتہ میں اس پرکار کی بات کہہ چکے ہیں جب جب بھی یہ بات ہوئی تو یہی جواب آتا ہے کہ پہلے پاکستان اپنے آپ کو صدھارے اس پر چرچہ ہو سکتی ہے اس جائشنکر سے پہلے 25 دسمبر 2015 کو پی ایم نرندر موڈی نے پاکستان کا دورہ کیا تھا تب موڈی ایک سرپرائز وزیٹ پر لاہور پہنچے تھے انہوں نے پاکستان کے تدکالین پی ایم نواز شریف سے ملاقات کی تھی ان کے اس دورے کے بعد سے بھارت کے کسی بھی پردان منتری یا منتری نے پاکستان کی یاترہ نہیں کی پی ایم موڈی کے دورے کے ایک سال بعد ہی 2016 میں چار آتنگ کی اوری میں بھارتیہ سینہ کے برگٹ ہیڈکوارٹر میں گھوز گئے تھے اس حملے میں بھارتیہ سینہ کے 19 جوان شہید ہو گئے تھے اتنا ہی نہیں پتھانکوٹ حملے کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ رشتے اور خراب ہو گئے حالانکہ ان سب کے باوجود پچھلے سال گوہ میں اس سیو دیشوں کے ویدیش منتریوں کی بیٹھک میں حصہ لینے کے لیے پاکستان کے تدکالین ویدیش منتری بلاول بھٹو بھارت آئے تھے لیکن بھارت کی طرف سے انہیں زیادہ توجہ نہیں مل تب سے لے کر اب تک بھارت سے دویپکشے باتچیت کے لیے پاکستان لگاتار اتاولہ ہو رہا ہے لیکن بھارت اپنے سٹینڈ پر آج بھی قائم ہے آپس میں جب یہ جو ایسی او وغیرہ جو جتنے ہم نے فورمز بنائے ہیں وہ اس لئے بنائے تھے کہ جو پڑوسی ہیں آپس میں جو ساؤڈ ایسین کنٹریز وغیرہ ہیں جو ہمارے وہ بڑے آرام سے اور اچھے طریقے سے رہے اور آپس میں ویپار سمند وغیرہ سارا اچھا تیرے تھے پر پاکستان اور چین دونوں نہیں چاہتے کہ وہ اپنے جو سمند ہیں اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے بنائے پاکستان بار بار ٹیریزٹ جو ہے وہ ہندوستان کے اندر بھیج رہا ہے اور وہ مانتا نہیں ایسی حالت میں بھارت سے رشتے سدھرنے کی پاکستان کی امید فیلحال بیمانی ہی نظر آتی ہے ٹیم نیوز نیشن نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کی تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس کیو آر کوڈ کو سکین کریں